بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک بہت بڑی خبر بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبائک اور حکومت پاکستان کے درمیان میں جو معایدہ ہوا تھا کہ سولہ اپریل کو فرانس کے سفیر کو اسمبلی کے ترو قانون سازی کے ذریعے یہاں سے نکھالا جائے گا اس میں اب ایک اور تاریخ آ چکی ہے معایدے کی کاپی اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ساتھ میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس معایدے میں کیا لکھا ہے سب سے ٹاپ پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سولہ نومبر دوہزار بیس کو ایک معایدہ ہوا تھا جس پر تحال عمل نہ ہو سکا اس مسئلہ پر حکومت پاکستان اور تحریک لبائک یا رسول اللہ کے درمیان گزشتہ ایک ماہ سے مذاکرات جاری تھے جس میں حکومت نے اپنے ازائم کو دھورایا معایدے کی شکو کو بیس اپریل دوہزار اکیس تک پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے تیہ کیے جائیں گے تحریک لبائک پاکستان کے جو حضرات فورٹ شیڈول پر ڈالے گئے ہیں ان کے نام نکال دیا جائیں گے بیس اپریل دوہزار اکیس تک طرفین سے کوئی ایسی سرگرمی جو معایدے کی روح کے منافع ہو معایدہ منسوخ سمجھا جائے گا اس زمنی معایدے کا اعلان وزیر اظم پاکستان کریں گے جس کے بعد یہ معایدہ نافذ العمل ہوگا اور اس پر عمل درامت کیا جائے گا آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی وزارہ پیر نورالحق قادری صاحب جو کہ وفاقی وزیر مذہبی امور ہے ان کے دستخط موجود ہے شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کے دستخط موجود ہے اور تحریک لبائک کی جانب سے جو دستخط کیے گئے ہیں وہ غلام غوث بغدادی قادری رزوی ان کے دستخط موجود ہے ڈاکٹر محمد شفیق امینی غلام عباس فیضی صاحب اور محمد امیر اللہ ان کے دستخط یہاں پر موجود ہے لیکن نیچے تاریخ دیکھیں مورخہ 11 جنوری 2021 لکھی گئی ہے یہ معایدہ اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے جیو نیوز بھی اس حوالے سے ٹکر چلا چکا ہے خبر چلا چکا ہے اور اب یہ معاملہ ٹرینڈنگ میں جانے لگا ہے اس سے پہلے کہ یہ معایدہ بلکل ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ کلیر کر دوں کہ یہ معایدہ ہوا ہے بلکل تحریک لبائک اور حکومت کے درمیان جو 16 فروری کی ڈیڈ لائن تھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے اب یہ لوگ لے گئے ہیں آپ کے سامنے ہی موجود ہے 20 اپریل تو 20 اپریل تک پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جائے گا اس سے پہلے بھی میں آپ لوگ کو بتاتا رہا اور معایدے میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت اور تحریک لبائک کے درمیان مذاکرہ چاری تھے لیکن میں جب یہ بتا رہا تھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے بالخصوص تحریک لبائک کے جو کارکنان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے یہ ناممکن ہے غلط ہے ویسا ہے تو یہ ظالم حکومت ہے یہودی حکومت ہے مجزائی حکومت ہے جو بھی آپ لوگ کہتے رہے اور میری خبر بلکل درست نکلی دوسرا اس میں یہ جو اپ ڈیٹ ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیشرف نہیں کی جا سکی اب ہوگا کیا آگے سچویشن بڑی کلیر ہونے والی ہے کیسے حکومت یہ بل اسمبلی کے اندر لے کے آئے گی لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن ہے اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں نمبر ون پاکستان پیپلز پارٹی نمبر ٹو پاکستان مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کونسی جماعت ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی پاکستان پیپلز پارٹی کونسی پارٹی ہے جو کہ سلمان تاثیر گورنر ان کے مدعی ہے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس محاض میں میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو بالکل بھی سپورٹ کریں گے تو صورتحال مزید بھی اسمبلی میں جا کر کلیر ہو جائے گی اس سے پہلے ہم کوئی بھی نتیجہ اخص کر لے کہ ہم آپ کو بتائے کہ جناب وہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت معاملہ ناموس رسالت کا ہے اس وقت معاملہ کلیر کٹ ہے کہ فرانس نے خاکے جاری کیے ہیں سرکاری طور پر ان کی مدد کی گئی ہے ان کی فنڈنگ کی گئی ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا کو اس حوالے سے پتا ہے اور جس طرح سے فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکارٹ کیا پاکستان نے دنیا بھر میں کیا تو وہ چیز کلیر ہے دوسری جانب جب پہلے ہم نے دیکھا تو آسیا کا کیس چل رہا تھا لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ فرانس ہے اور وہ وہاں پر کس طرح سے لوبی اپنی چلا رہے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان ڈریکلی خاکے جاری کیے ہیں پوری دنیا نے دیکھیں جس طرح سے چارلی ہیبڈو میکزین ہے ان کا انہوں نے وہاں پر خاکے جاری کیے تو ابھی تک میں اس لئے موبائل کی طرف بار بار دیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اپ ڈیٹ اس میں اگر آج ہے تو میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں باقی اس میں شام میں یا رات میں انشاءاللہ میں لائف آؤں گا تمام سچویشن آپ کے سامنے رکھوں گا تیاری کے لبائی کی طرف سے اوفیشلی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور دوسری بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے وہ تیاری کے لبائی کو کور نہیں کر پاتا وجہ کیا ہو سکتی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں ہم لوگ بہت سے معاملات اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا کے بھی کچھ مفاد ہوتے ہیں اس قسم کے مفاد ہوتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے تحریک لبائی کا معاہدہ ہو چکا ہے 20 اپیل کی تاریخ اب رکھی گئی ہے جو چھے میں گوئیاں ہو رہی تھی جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ گرفتاریاں ہوں گی کریک ڈاؤنز ہوں گے وہ معاملہ بھی کلیر اس معاہدے کی تحت ہو چکا ہے کہ فورٹ شیڈیول میں جن کارکنوں کا یا جن اہدداران کا نام ہے تحریک لبائی کے ان کا نام فورٹ شیڈیول سے نکالا جائے گا اور اس دوران مطلب کہ آج جو 11 اپریل ہے آج سے لے کے 11 فروری ہے آج اور 20 اپریل تک اس کے دوران اگر کسی جانب سے حکومت کی جانب سے یا تحریک لبائی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا گیا اس معاہدوں کو توڑنے کی کوشش یا کوئی بھی اس طرح کی کام کیا گیا گیا جو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا اس کے بعد تحریک لبائی اپنا لاعمل دے گا کل رات خبریں وائرل ہوئی کچھ ویڈیوز آتی ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اور ایک دم شور مچ جاتا ہے کہ تحریک لبائی کی خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے میں چونکہ لاہور میں تھا تحریک لبائی کا جو ہیڈکوٹر ہے میرے گھر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہاں سے میں وہاں تک گیا دیکھا واپس صورتحال کا جائزہ لیا ایسا کچھ نہیں تھا نہ ہوا نہ پولیس نہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا پولیس البتہ لاہور بر میں مارچ کر رہے تھے گش کر رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی ایک تو کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے دوسرا اس میں جو اس سے شہر کی سکیوٹی کو بہتر کرنا تھا کیونکہ کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے جس طرح سے سرلنگا کرکٹ ٹیم کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب بھی کرکٹ ہوتی ہے گلبرگ کو کمپلیٹی سیل کیا جاتا ہے لاہور بر میں گشت ہوتے ہیں آپریشنز ہوتے ہیں تو یہ معاملہ چل رہے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ تجاوزات کے خلاف جو ہے غیر قانونی تجاوزات اس کے خلاف آپریشن ہوتے رات کو آپ سب کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت ایکٹیو ہے آج کل غیر قانونی جتنے بھی قبضے مافیا ہے ان کو وہ پکڑ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں جو بڑی خبر تھی اچھی خبر تھی کہ جو کلیش ہونے جا رہا تھا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور دوسرا جو تحریک لبائی کے خیرخوان نہیں ہے ان لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ جناب کچھ ایسا ہو جائے کہ مزہ آ جائے جس طرح سے ماضی میں ہوا آٹھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی اسی طرح سے کچھ لوگ چاہ رہے تھے وہ جو حکومت کے مخالفین بھی ہے وہ جو تحریک لبائی کے مخالفین بھی ہے اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی بہت خواہش تھی کہ تحریک لبائی آئے اور وہ چیلنج دے حکومت کو ٹف ٹائم دے کیونکہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں در ان کے پاس کارکن ہے اس وقت اور وہ باہر نکلیں گے ہزاروں میں نکلیں لاکھوں میں لکھیں وہ الگ بات ہے لیکن ان کا کراوڈ جو ہوتا ہے تحریک لبائی کا وہ چارج ہوتا ہے تو ان لوگوں کی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی اور کچھ میڈیا میں بیٹھے ہوئے راتب خور قسم کے صحافی لفافے بیٹھے ہوئے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا کلیش ہو جائے بالخصوص وہ صحافی جو آج کل تحریک لبائی کے ساتھ بڑے رشتے بنا رہے اپنے بڑا اپنے آپ کو شو کر رہے کہ ہمیں بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ بڑی انصیت ہے آپ کے ساتھ یہ سارے جو نوصر باز ہیں نا یہ بڑے بری طرح ایکسپوز ہوں گے لیکن یہ آپ کو وقت بتائے گا ابھی آپ لوگ اتھی خبر پر غور کریں کہ یہ جتنے لوگ تھے جو برا چاہ رہے تھے ان کے خوابوں پر پانی پھر چکا ہے امن کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی بہتر ہے ہمارے لیے جو آئینی طریقے سے ہو وہی بہتر ہے احتجاج جلسے جلوسوں دھرنوں سے کچھ نہیں ہونے والا شیلنگ ہو سکتی ہے کلیش ہو سکتا ہے جب معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون نامو سے رسالت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا اس سے پہلے ہم کسی پر فتوہ لگائے وہ غلط ہے فتوہ سے بچنا ہے ہم نے عزامات سے بچنا ہے آئینی قانونی اور امن کا راستہ اختیار کرنا ہے پر امن رہے کسی کی اس طرح کی باتوں میں نہ آئے جو آپ کو اشتہال دلائے باقی معاہدے کے حوالے سے میں نے تمام تفصیلات آپ کو دے دی ہے رات کو انشاءاللہ لائف آئیں گے نو یا دس بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں میں آپ کو بتا بھی دوں گا تو نو بجے آپ ذہن میں رکھیں کہ ساڑھے نو بجے یا نو بجے کے درمیان میں بات چیت کریں گے اس حوالے سے تحریک لبائی کا کیا بیانیاں آتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتے یا نہیں کرتے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات